ٹیسٹ کی سہولت بڑھا دی گئی آئندہ دو ہفتوں میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خطرے کی گھنٹی بجادی کہتی ہیں ہم روزانہ تین ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں لاکڈاؤن سے فائدہ ہوا پنجاب میں سوشل سیکیورٹی اسپتال میں بیڈز مختص کر دیئے ہیں حفاظتی سامان کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں مطلب یہ ایک شیرنگ کا کام جو شروع ہوا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ہمیں وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندازے میں پس اگلے کچھ چند دنوں کے اندر کیونکہ اب ہم نے ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھا دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ دھائی ہزار سے تین ہزار ٹیسٹ اب ہم کر رہے ہیں تو روز مرہ ہمارے پاس مریضوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور ہمیں ان کو اکومنڈیٹ کرنا پڑے گا جو اچھی بات ہے اور خوش آئین بات ہے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ مجورٹی ہمارے نوے فیصد مریض ایسے ہیں جن کو سمٹم کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کی بائیس کروڑ کی آوادی ہے ہم نے جو مرضی کر لیا ہو آپ کے سامنے ہیں ایک وائرس ہے جو پھیلنا ہی ہے پھیلنا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلے دو ہفتوں کے اندر ہمارے نمبر ضرور بڑھیں گے کیونکہ تشکیز کا طریقہ بڑھا دی ہے لیکن الحمدللہ اس وقت جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ ان میں سے ہے جو زائرین ہیں یا تبلیشی جماعت والے جو اس وقت کورنٹین میں ہیں اور میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے یہ ضرور لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی ماسک ضرور پہنے ہمیں لوگ ڈاؤن سے بہت فائدہ ہوا ہے جس طرح کا پھیلاؤ ہونا تھا وہ کم ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں نے بھی حفاظتی تدابیر ہیں جو ہیں وہ بہتر کر لی ہیں آپ لوگوں نے بھی اس کی بہت اس میں ہماری مدد کی ہے میرا خال ہے بہار سے ہم نے اب چائنہ سے ونٹی ویلیٹرز منگوائے میں جس طرح ہم باقی اسپتالوں کو حصہ دیں گے اسی طرح ہم سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل کو حصہ اس لیے دیں گے کیونکہ وہ بہت محنت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں